بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیاض انساری دوستو آج ہم بنائیں گے چوکلٹ کیک وہ بھی صرف ایک ہی منٹ میں دوستو اس میں نہ ہم بیٹر کا استعمال کریں گے نہ اون کا استعمال کریں گے نہ ہی بٹر کا استعمال کریں گے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کیوں آپ کا کیک رائز نہیں ہوتا کیا وجہ ہے کیک ہارڈ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اندر سے کچھا بھی رائے جاتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ سکمت کیجئے گا انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے پناہر میں ماہر ہو جائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے لیا ہے ایک مولڈ یا برف جمانے والا کولا جو بھی آپ کے پاس سویلیبل ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی اندر سے ہم نے آل کیس ہے گریسنگ کر دیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک پٹر پیپر رکھا ہے جس کے اوپر مزید آل لگا کر اس کی بھی گریسنگ کر دیں گے تو یہ تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر ہمارے پاس ایک بول ہے جس کے اندر ہم نے دو انڈے ایڈ کرنے ہے یہ انڈے روم ٹرمپریچر کی ہو فریج کے رکھی ہوئے نہیں ہونے چاہیے تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ہاف کپ چینی جس کو ہم نے ایک رینٹ کر کے پیس لیا تھا اس کے اندر ہم ثابت چینی نہیں ڈال سکتے اور اب ہم اس کو ایک وزک کے ساتھ ہینڈ پیٹر کے ساتھ مکس کریں گے بہت زیادہ مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے ایک چھتائی کپ کوکنگ آئل آپ چاہیں تو بٹر کو پگھلا کر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس سویلیبل ہو آپ اس کو استعمال کریں اور مکس کرتے ہوئے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ دودھ اور ہاف تی سپون ڈالنے کے اس میں ونیلا ایسنس اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ یہ ایک کپ سے آپ نے تین ٹیبل سپون کم ڈالنا ہے اور ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں ہم بیکنگ پارڈر یہ بیکنگ پارڈر ہے بیکنگ سوڈا آپ نے بالکل نہیں ڈالنا اور کپ میں ہم نے تین ٹیبل سپون کم ڈالا تھا میدہ اس لیے تاکہ ہم اس میں کوکو پارڈر ڈال لیں یہ بھی تین ٹیبل سپون ہی ہم ڈالیں گے جتنا کوکو پارڈر ڈال لیں گے اتنے میدہ ہم کم استعمال کریں گے اور اب ہم ان کو چمچ کے ساتھ تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ جب ہم ان کو چھانے تو یہ ایک جان ہو کر اچھے طریقے سے چھانے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسے آپ نے ڈریکٹ نہیں ڈالنا بیٹر کے اندر ورنہ یہ گھٹلیے بن جائیں گے لمز بن جائیں گے اور آپ کا کیک پھوڑی طرح سے خراب ہو جائے گا تو اب ہم اس کو مکس کریں گے جس سمت میں چاہے گھمائیں کوئی پبندی نہیں کہ رائٹ یا لیفٹ یا ایک ہی سمت میں گھمانا ہے جیسے عام ریسپیز میں کہا جاتا ہے تو یہ دوستو بیٹر تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں بال کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مولڈ ہے کولیک آپ استعمال کر سکتے ہیں جو بھی ویلیبل ہو تو اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا لا دیں گے تاکہ کیک جو ہے ایک پروپر شیب میں بنے اوپر نیچے نہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے لیا ہے پریشر ککر جس کے اندر ہم نے رکھ دیا ہے پیس تو اس کے اوپر رکھ دے گے ہم اس مولڈ کو تو اس کے اوپر ہم نے ڈھکن دینا ہے تقریباً پچاس منٹ کے لیے اور جو فلیم ہے وہ ہم لو یوز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے الحمدللہ ہمارا کیک جو ہے وہ بہت اچھے تکے سے رائز ہو چکا ہے سٹک ڈال کر دیکھتے ہیں اگر یہ سٹک گیلی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کیک ابھی کچھا ہے تو یہ دیکھئے سٹک ہے وہ کمپلیٹی ڈرائ ہے اس کا مطلب ہے کیک مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اگر سٹک گیلی ہو تو آپ نے اس کو دوبار ڈھکن دے کر دس بیس مٹکلی اور پکا لینا ہے تو اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس پیچولا ہے جس کے ذریعے ہم اس کو سیڈوں سے تھوڑا سا ہٹا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ سوفٹ ہے یا نہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے دیکھئے سے یہ بن چکا ہے بلکل سوفٹ ہے ذرا بھی ہارٹ نہیں ہے تو اب ہم اس کو کاٹ کر بھی دکھائیں گے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو زور لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ کیکی ریسپی آپ نے زور ٹرائی کرنی ہے آپ نے ذرا نہیں ٹرنا کے کیک ہم سے نہیں بنتا بس آپ نے ہر چیز کو فالو کرنا ہے اچھے طریقے سے کوئی بھی چیز آپ کم یا زیادہ نہیں کر سکتے کیک کے معاملے میں یہ چیزیں بہت زیادہ سکتے ہیں آپ کچھ بھی کریں گے کم یا زیادہ تو وہ خراب ہو جائیں گی بس آپ نے یہ جو کوکو پورڈر ہے اور میدے کے جو بیلنس ہے اس کو آپ نے خیال خیال رکھنا ہے اگر آپ کو کیک کا کلر زیادہ ہے کم کرنا ہو یا تو کوکو پورڈر کم زیادہ کر سکتے ہیں تو دوستوں مید کرتا ہوں ویڈیو پسندہ ہے یا کی ویڈیو پسندہ ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ